سب سے پہلے بات مجھاپر نگر کی کرتے ہیں جہاں سے خبر آ رہی ہے نیجی اسپطالوں پر پرشاستان کا شکنجا آپ کو بتا دیں کہ اوائد روپ سے چل رہے اپولو اسپطال پر کاروائی کی گئی ہے سٹی مائشٹیٹ اور سواس بیبھاگ کی ٹیم نے چھاپے ماری کی ہے زلہ پرشاستان نے اسپطال کو سیل کیا ہے تو سٹی مائشٹیٹ اور سواس بیبھاگ کی چھاپے ماری زلہ پرشاستان نے اسپطال کو سیل کیا مجھاپر نگر سے خبر آ رہی ہے جہاں پر اوائد روپ سے چل رہے نیجی اسپطالوں پر کاروائی ہوئی ہے نگر مائشٹیٹ اسپطال مالک کی ڈگری فرجی پائی گئی ہے اپنے نام کے سامنے لکھ رکھا ہے ڈاکٹر ایم ڈی پینل میں شامل ڈاکٹر نہیں کرتے اسپطال کا ویزٹ نردارے شرک سے زیادہ فیس لینے کا آروپ ہے اگر آپ کو پھر سے بتا دیں کہ خبر مجھاپر نگر سے ہے جہاں نیجی اسپطالوں پر پرشاستان کا شکنجہ کسا ہے اوائد روپ سے چل ہے اپولو اسپطال پر کاروائی ہوئی ہے سٹی مائشٹیٹ اور سواست ویبھاک کی ٹیم نے چھاپا مارا ہے مہنزلہ پرشاستان نے اسپطال کو سیل کر دیا ہے دیکھیں ویگت دیوست میں یہ سکایت ملی تھی کہ علمات پر چوک کے پاس میں نائی مندی چھتر میں ایک اپولو نرسنگ ہوم سے ایک نرسنگ ہوم ہے جو چلایا جا رہا ہے اور آج اس کو لے کے جب یہاں پہ جانچ کی گئی تو یہ پرکاش میں آیا کہ اس جو نرسنگ ہوم ہے اس کا پنجی کرن محمد گلجار خان نے کرایا تھا ابھی پترم دستیا یہ لگ رہا ہے کہ محمد گلجار خان کے پاس کوئی ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ہے لیکن جو ابلیک یہاں پر ملے ہیں ہسپیٹلز میں اس میں ڈاکٹر ایم جی خان جو ہے محمد گلجار خان وہ ڈاکٹر اپنے نام کا کہہ ڈاکٹر لگا کے اپنی ڈگری ایم ڈی لکھ کے اور اپنے اسی پرچے سے مریضوں کا یہاں علاج کر رہے تھے ان سمس ابلیکوں کو جبت کیا گیا ہے یہاں پر ابھی تو فلال کوئی ڈاکٹر نہیں ملا ہے کہ وہلے شٹاف ملا ہے ان کے بھی نام نگمہ لکھ کے ان کے بھی بیان درچ کی جا رہے ہیں دیکھیں ویگر دیوست میں یہ سکایت ملی تھی کہ علمات پور چوک کے پاس میں نائی منڈی چھتر میں ایک اپولو نرسنگ ہوم سے یہاں پر سوٹی مجیسٹریٹ صاحب آئے اور پہلے بھی سکی سکایت ہو چکی ہے اور سکایت کی اپنے جانچ بھی کرائی تھی لیکن وہ مکشالی کے ڈاکٹر ان کو سکایت دی تھی تو آج جیسا یہاں پر ریشتریشن میں ڈاکٹروں کے نام دے رہے تھے ڈاکٹروں کا نام جو ہے ریشتریشن ہے ان کا اور اس نشوکم کا ریشتریشن بھی ہے پرانتو موقع پر جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو ڈاکٹر کے نام لکھے ہیں کیونکہ اگر وہ ڈاکٹر یہاں ہوتے ہیں مریجو کا علاج کرتے ہوتے تو اس لیے جو ہے جو بھی اگریم کار رہا ہوئے ہوگی پوری کی جائے گی کاروائی ہوئی ہے سچین آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی دیکھیں آپ کو بتا دوں کہ مجھے فرنگر میں پرائیویٹ آسپیٹال انہیں اس ٹائم ادھام مچا رکھا ہے پوری طرح سے جو ہے عدگی پر اوٹر ہیں پرائیویٹ آسپیٹال اسی طرح کی ایک شکایت آج سٹی مہ شیٹ کو ملے تھی اور جس کے بعد انہوں نے یہ کاروائی کی ہے اور اس کاروائی میں کئی اینی ایم اتتا ہی ملی ہے جو ڈاکٹر ہے جو مالک ہے اسپیٹال کا وہ خود بینہ کسی ڈگری کے ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے ایم ڈی اس نے اپنے ڈگری میں لگا رکھا ہے بینہ کسی ڈگری ہونے کے باوجود اور کئی ڈاکٹر جو اس نے ریجسٹریشن میں دکھائے ہیں جو وہاں پر آل تک بیجیٹ ہی نہیں کر پائے ہیں اس کو لے کر کئی طرح کی اینیم اتتا ہی اس اسپیٹال میں ملی ہے جس کے بعد جیلا پرساسن نے بڑی کاریوائی کرتے ہوئے اس اسپیٹال کو سیل کر دیا ہے اور اگریم کاریوائی کی جاری ہے جی سچین کب سے یہ اسپیٹال چل رہا تھا اور جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ اوید روپ سے وہاں پر موٹی رکم مسولی جا رہی تھی جی بلکل یہ اسپیٹال کافی دنوں سے سنچالک تھا اور جو کوویڈ ہسپیٹال ہے وہاں پر کئی اسپیٹالوں سے اس طرح کی سوچنائیں آئی ہیں کہ جو نردھاری سلک پرساسن نے تیہ کیا ہوا ہے اس کے کئی گناہ یہ ہسپیٹال لے رہے ہیں اور اس میں لگاتار جیلا پرساسن کاریوائی بھی کر رہا ہے اور پچھلے دو دن پہلے لگ بگ چار اسپیٹالوں پر جیلا پرساسن نے نوٹس بھی جاری گیا ہے اور سکتی بڑھتی ہے جی تو پھلحال اسپیٹال کو سیل کر دیا گیا ہے لیکن کتنے لوگوں پر ملے ہیں باقی ڈاکٹر کوئی کسی طرح کا نہیں تھا ان کو پولیس نے پوشتاج کے لئے ہراست میں لے لیا ہے اور اسپیٹال کو سیل کر دیا ہے باقی کوئی ڈاکٹر وہاں نہیں ملا ہے ان کی تلاش جاری ہے چلیے بہت بہت شکریہ تو اب آپ کو پھر سے بتا دیں کہ ماملہ مجھاپر نگر کا ہے جہاں پر عوید روپ سے سنچالت اسپیٹال کو زلہ پرشاسن نے چھاپے ماری کرتے ہوئے اسپیٹال کو سیل کر دیا ہے اور ماملے میں کاروائے جاری ہے